بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے چہروں کی طرف دیکھنا آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا باپ سے امیر انسان دیکھا نہیں میں نے جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے کندوں پہ میرے جب بوچ بڑھ جاتے ہیں میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترس ہو گئے باپ ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں اس لیے اسے اپنے سے کبھی دور مت رکھیں گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے ماں باپ سے کبھی شکوا نہ کرنا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا شاید ان کے پاس بھی ساری زندگی صرف یہی تھا اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا اللہ باپ سب کے سیروں پر والدین کا سایہ سلامت رکھے ماں کے پاؤں تلے چنت ہے لیکن یاد رکھو باپ کی ناراض کی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے جس کو ماں باپ کی بات سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے ماں کی جتنی ضرورت ہمیں بچپن میں ہوتی ہے اتنی ضرورت ان کو بڑھاپے میں ہماری ہوتی ہے باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک چاہتی ہے ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے باپ کی موجودگی سورج کی مانت ہوتی ہے سورج گرم ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے باپ کا ہاتھ پکڑ نہ سیکھو زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی باپ کی دولت نہیں سایہ ہی کافی ہوتا ہے بے شک ماں کے قدموں کے نیچے اگر چنت ہے تو باپ کے بینا بھی چنت کا دروازہ نہیں کھولے گا باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک موت کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی ایک مدت سے پکارا نہیں ابو گہ کر ایک مدت سے ہوا یہ لفظ رخصت گھر سے بوڑھا ہو گیا ہوں میں تھوڑا وقت دے دیا کر بیٹھ کر دو چار سہی پر مجھ سے بات ہی کیا کر تو ہی میری لاتھی ہے تو ہی میری روشنی کچھ پل کے لیے ساتھ میرے راستہ تیہ کیا کر مر جاؤں گا ایک دن چلا جاؤں گا چھوڑ کر تجھے جو بچی ہے زندگی صاحب لمحے کچھ میرے لیے بھی رکھا کر ایک عمر اپنے بیٹوں کو انگلی تھمائی پھر بوڑھے نے ایک دکان سے لاتھی خرید لی جلا کے پھینک دون ڈگریوں کو جو تمہیں تمہارے والدین سے دور لے جائیں اگر ہو گود ماں کی تو فرشتے کچھ نہیں لکھتے جب ہم داروٹ جائے تو کنارے پھڑ نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چھپتے کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی کسی کے لہجے میں باپ باپ کا ہاتھ کندوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے تمہاری نماز زقاعت روزہ حج کس کام کا جب تم سے تمہارے والدین ہی خوش نہ ہوں سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضروریات اور نصیحت بیان کرنا چھوڑ دیں ہزاروں کی کمائی ہے مگر بھاڑ میں جائیں مجھے اپنے ابو جان کے ہاتھوں ایک دس کا نوٹ لینا ہے آئے اللہ پاپ حمد اور طاقت عطا فرما اس والد کو جو اپنے بچوں کے لئے بہت محنت کرتا ہے اور ماغفرت فرما ان کی جو اس دنیا سے چلے گئے خدا کرے وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو جن لمحوں میں میرے والدین مسکراتے ہیں میری اونگلی پکڑ کے چلتے تھے اب مجھے راستہ دکھاتے ہیں اب مجھے کس طرح سے جینا ہے میرے بچے مجھے سکھاتے ہیں ذرا سی طبیعت کیا ناساز ہوئی میری عباس بچے وقیل کو بلا کر لائے طبیب سے پہلے زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کرتار باپ ہے اور یہ ذمہ داری کو باپ کے سیوا کوئی نہیں نبھا سکتا